اسلام علیکم بیورز آج کا پہلا سوال ہے رئیس خان ہے کراچی سے وہ کہتے ہیں جی کہ سینٹ میں انتخابات ملتبی ہونے کی قرارداد کو کسر ترائے سے منظور کر لیا گیا کیسے الیکشن پہ کوئی فرق پڑے گا آپ اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں رئیس خان صاحب الیکشن پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا میری صحیح پہ کوئی فرق نہیں تھا الیکشن ہوتے نہیں اصل کہانی کیا ہے کیا پاکستان کے عام آدمی کی زندگی پہ کوئی مصبت پر پڑے گا کیوں وہ نہ پہلے الیکشنوں کے نتیجے میں پڑا ہے نہ اب پڑے گا دوسری بات رہ گیا آپ کا یہ سینٹ تو آپ کے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ سینٹ کے ٹکٹ تو خرید دے جاتے ہیں پر یہ پورا پاکستان کم از کم پڑا لکھا تب کا جانتا ہے سو یہ تو دکان ہے یہ تو دکان باندھ ہو گئی یا کچھ دیر کے لیے باندھ ہو گئی یا مستقل باندھ ہو گئی مجھے نہیں انگل چاہتے ہیں میں آئی ایم نون فار مائی ہیٹریڈ اگنس یہ جو ڈیموکرسی ہے چونکہ یہ ڈیموکرسی نہیں ہے سینٹ بی سی کا یہ ایک انڈا بچا ہے مجھے نہیں اس بات کی پروہا کہ سینٹ رہتا ہے نہیں رہتا ہے ہمیشہ کے لیے فوت ہو جائے لنگڑا ہو جائے لولا ہو جائے آپ کا سوال یہ ہے کیا اس سے الیکشن پہ کوئی فرق پڑے گا اچھا نہیں پڑتا کیا الیکشن ہو جاتا پھر کیا ہوگا پہلے نہیں ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے عام آدمی کے چہرے پہ جب تک قاسود کی اتمنان اور سکون نہیں جو سب اقواس ہے عربوں روپیہ برباد کر کے ایک کھیل تماشاں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اور سینٹ دنیا جانتی ہے تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ خاندان کے تین تین بندے بجا وہ ہڈیاں پھینکتے ہیں کتوں کے آگے آپ کے جو چاہتے ہیں ختم اچھا آگے ہیں جی ارمان چوہدری گاہور سے وہ کہتے ہیں جی چیلمن پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر آٹیکل لکھ رہا ہے اور دنیا میں اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرف مونڈیگ اور دوسری جماعتیں عوام میں لکھلنے سے بھی قدر آ رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے اس پہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا جی میں نے کہا کہنا ہے یہ بچے بچے کی زبان پہ ہے ارمان چوہدری صاحب کے سوال ہے آپ کا یہ زبان زدہ عام ہے یہ آپ پائیپ سٹار ہٹل تو پاکستان میں آیا کوئی نہیں لیکن بارہ جو کلبز ہیں ہٹلز ہیں اپنیاں ریڈیاں تھڑے پھٹ پاتھ ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اس میں میرا تبطورہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے یہ سریالیٹی ہے کہ ہم ستی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ کائنات نہیں چل رہی کہتے ہیں نا ہمارے ایک پرشتہ ادھر بیٹھا ہے ایک پرشتہ ادھر بیٹھا ہے یہ کیا ہے جو ملک الموت ہے موت کا پرشتہ یہ رب العالمین کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے خالق کو مالک کو رازق ہے یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے پرشتہ ہے اتنا سا اتنا سا بیج اتنا سا بیج وہ جب دیودار اوکٹری بنتا ہے ہمارے فارماؤسیں بھی نہ سنکرے آئیں چکوترے اور سنکرے دو چار دن پہلے میں جب فارماؤس پہ رہتا تھا جب پھول لگتے تھے تو میں ان درختوں کو اپنے ہی گھر میں میں دیکھتا تھا میرے اپنے لگائے گئے ہاتھوں سے کہ پربردگار یہ کتنا بڑا چکوترہ اس شاخ کے اندر میں کیسے موجود ہے بارٹنس کو پتا ہوگا جو اقل مند پڑے لے کے لوگوں کو یہ پتا ہے کیسی حیران کون بات کوئی سوکھی سڑی سی شاخ ہے اس میں سے کجور نکلتی ہے تنگیسی لی پبیتہ دیکھو اس کی دنیا ہی ہو رہا ہے سیپ کٹو اس کی دنیا ہی ہو رہا ہے گروہ دیکھو وہ کیا چیز ہے یہ کون کرتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اسٹیبلشمنٹ رب العالمین کی بھی ہے وہ جو فرشتہ آیا تھا طائف میں حضور کے پاس کہ ان پہاڑوں کے درمیان پیس دیتا آپ نے کہا شاید ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں اس لفظ کو پتا نہیں کہ ان معنوں میں استعمال کی ہے اسٹیبلشمنٹ فیرونوں کی بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گھر نہیں چلتے آپ اپنے گھر کی اگر آپ فیملی کے سربراہ ہیں شیخ صاحب تو آپ اپنی آپ کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ تو گھر پورا اس میں رولز ہیں آپ کی اہلیہ محترمان کا اپنا رول ہے آپ کا اپنا رول ہے آپ بڑے بیٹے کا اپنا رول ہے دادا اگر زندہ ہے تو ان کا اپنا رول ہے یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی اور طرح کی ہے یہ امریکہ میں بھی ہوتی ہے دیپ سٹیٹ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈویجول سے ذرا معورہ ہوتی ہے وہ مستقلے چیز کا مندل تو آتے جاتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں موڑے ہوتے رہتے ہیں ریٹائر ہوتے رہتے ہیں ملک چلتے رہتے ہیں سو اس طرح اتحانی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ امران نے ہم حاکتیو میں نہیں جانتا کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھلا سیاست ہوتی ہے پرو عوام بس اور جہاں کہتے ہیں نا ہمارے ہاں پروٹ سا ہے کہ بھئی جتے دو پانڈے ہوں ان کے وہ کھڑ کرنے اسٹیبلشمنٹ در ہے یہ سیبل بروکریسی میں ہو جاتی ہے یہ ریزنٹ میں نہیں اسٹیبلشمنٹ دو چھوڑیں یہ نہیں ہے